اوقاف کس لیے ہیں سرکار نے جو ہمیں بتایا ہمیں سکھایا میں حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں حکومت تو ہمیشہ بے ایمان رہی ہے آج کی حکومت سب سے زیادہ بے ایمان ہے ہمارے معاملات پر نظر رکھتی ہے اپنے مندر میں جا کر نہیں دیکھتی جہاں گائے کی چربی ملا کر مندر کے پرساند میں لٹووں میں گائے کے چربی لگائی جا رہی ہے اندھی اور بہرے ہو جاتے ہو اپنے معاملات میں لیکن ہماری باریک سے باریک بات پر نظر رکھتی جاتی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے اجلاعات ہو رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے میں بہت خوش ہوں لیکن میں نے بار بار کہا ہے کہ اتحاد کے ساتھ کام کرو آپ نے عزبیر شریف میں کر لیا میں نے برعلی شریف میں کر لیا آپ نے جیکور میں کر لیا اس سے کام نہیں چلے گا ایسے کتنے جن سے ہوتے نہ دیائیں حکومت آپ کی ان تمام کامیشوں پر توجہ بلکل نہیں دے گی اگر آپ کو اپنی بات منوانی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ایک آواز میں ایک ساتھ آؤ اور دلی کا جھراؤ کہتے ہیں متحد ہو کر آؤ تمام لوگوں کو میں بتا رہا ہوں پارلیمنٹ شروع ہونے جا رہی ہے پچیس تاریخ سے چوبیس تاریخ کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ دیلی میں ہونے جا رہا ہے تحفظ نام اگر آپ تمام لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس طرح توجہ دیں گے کہ ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہے اور منوانی ہے تو خوف کو ترک کرو گھر سے باہر نکل کے آؤ دلی تک تمہیں آنا ہے اور دلی اگر آ جاؤگے تو میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پارلیمنٹ کے سیشن میں ان دونوں پیمانوں کی بدباشوں کی جنہوں نے گستاخی کیا ہے ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور اسی پارلیمنٹ کے سیشن میں اس نندہ کے خلاف پھل بھی پاس کرا جائے گا قانون برا جائے گا کہ کسی مذہبی رہنبا کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی اب دیپینڈ کیا آپ کے کرتا ہے آپ اگر آوگے آپ اگر کھڑے ہوگے اپنی بات بنوانے کی کوشش کروگے تو بات مانی جائے گی اور اگر اسی طرح بٹے رہے کہ میں یہاں کر لوں میں وہاں کر لوں میری شناکت ہو جائے رسول آزم کی شان میں گستاخی میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے گستاخی کی اس کا اصل مقصد گستاخی کرنا نہیں تھا اسے شہرت حاصل کرنا تھی اور آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آباد اٹھاؤ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ مسلمانوں کی لنچیں کر دو مسلمانوں کو جتوں کو کر دو قرآن کی پہ حرمتی کر دو رسول کی شان میں گستاخی کر دو بہت وائرل ہوتا ہے بہت لائٹس ملتے ہیں اور حکومت بیمار ان کی سرپرسی کرتی ہے انہیں گرفتار نہیں کرتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے مہدلی محلے کے چھنڈ بھئیے اللہ کی شان میں گالیاں بکی جارہی ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی جارہی ہیں اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے اگر اس تکلیف کو محسوس کرتے ہو اگر تبھارے دل میں ذرہ سابی عشق رسول ہے اور ایماندار ہو اگر تو میں آپ تمام کے دوسری یہ ذرف خاص کرتا ہوں کہ تلزی آؤ اور اس کے خلاف قانون بنگاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور کاف کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم بیدار ہیں کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری چائزہ دوپر تمزہ کر لیں اور میں کہتا ہوں تم آؤ چوبیس تاریخ کو یہ بات ہوگی بجھے تکھایا جائے گا کہ آج ہم پورے عمدل امان کے ساتھ آئے آئے ہاتھ میں ترمگا لے کر آئے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا آئے قانون کے دائرے میں آئے ہیں لیکن اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئیں تو پسرہ دن کے بعد پھر آئیں گے اور اس دن تمہاری دنگہ داری ہوگی اس دن ہم اپنے طریقے سے آئیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہزار ہو رہے ہیں مقامی طور پر جو ہزار ہو رہے ہیں یہ بھی بیداری کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن ایک استعمائی جلسہ جہاں آپ جائپڑ سے چلو تو دل میں تک جاب ہونا چاہیے اس انداز پہ اگر نکلو گے تو تمہاری سنی جائے گی یہ ایسی تعداد میں جب سوٹم دکھاؤ کہ ہماری تعداد کو چھپاتے ہو جس دن ہم سرکو پر آئیں گے تو تمہاری روح کھاپ جائے گی اور تم ہماری بات سننے پر بجبور ہو جائے گے ہم اس جذبے کے لوگ ہیں الحمدلللہ مجاہد آئے مجاہد کو بہت خراب لفت ان لوگوں نے ہر شخص مجاہد ہے ہر شخص مجاہد ہے الحمدللہ ہم سنر ہیں اپنے مذہب کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے ذکر جہد کرتے ہیں ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہیں یہ بات میں نے بارمار کہی ہے کہ ہمارے علماء نے ہمارے ٹاریس پروں نے ہمارے قائفین نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے جس دن یہ نوجوان ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو تمہارے بس کی بار لیے کہ ان کو کب سے نہ کر سکو اللہ حافظ اللہ حافظ وہ ہے تو ہمارے سامنے لیکن کہاں کس کے دچ میں ہے کس کے رابطے میں ہے ہمیں نہیں بتا اس وقت سے انٹرنیٹ کی اتنا عام نہیں ہوا تھا تب سے میں چلزہ رہا ہوں میری بات پر توجہ نہیں دی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج جتنے ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں ان تمام کی جن میں موبائل ہے دوسری بات ہم نے جو ہمارے ساتھ اپنا انصافیاں ہو رہی ہیں بے بائنیاں ہو رہی ہیں ابھی تین فیسنے آپ کے سامنے آئے اتنا پر سرکار کے جو بلڈوزر چلائے ہندوستان کے جو بلڈوزر چلائے گئے ان بلڈوزر چلانے والوں کو جن کے گھر پہ بلڈوزر چلے ان کو پچیس پچیس لاکھ معافظہ دینے کا پابند کیا گیا ہے تیسے دن کے اندر اگر تم نہیں عطا کرو گے تو تمہارے حلاف سرکار اوائی کی جائے گی تمہاری سرکار کو برخص کیا جائے گا بلڈوزر چلاؤ گے اپنے دیش پہ بلڈوزر چلاتا ہے بلڈنگ نے کوئی جوت نہیں کیا تو اپنے دیش کی بلڈنگ پہ بلڈوزر چلا رہا ہے تو اپنے دیش کا دشمن ہے ہمارا دشمن بار میں آئے ہمارے دیش کا نقصان کر رہا ہے اس نے ہی ہمارا دشمن ہے یہ فیصلہ آیا آپ کے علمے ہیں فیصلہ آیا مزارس کے حمالے سے فیصلہ آیا بہت مناسی فیصلہ آیا انصاف ہوا مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہمیشہ اٹکا کے رکھا گیا فیصلہ آ گیا مائنورٹی کردار بہت دیا گیا انشاءاللہ تو یہ جو فیصلے آئے ہیں میں آپ کو یہ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ملک میں جو ناانصافیہ ہو رہی ہے بہیمانیہ ہو رہی ہے عدالتوں میں جو جھوٹے فیصلے کیا جا رہے ہیں بہیمانیوں کے فیصلے کیا جا رہے ہیں ہم سک چکے ہیں اب برداشت نہیں ہو رہا ہے ہم اپنی اداروں پہ جائیں گے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیف میں ہم جا کر اپیل کریں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ ملک اور یہ ذاتی ہو رہا ہے ہمیں اپنے کوٹ میں اپیل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے تب ان لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ اب اگر بات انٹرنیشنل کوٹ پہ چلی گئی تو ہمارے تمام فیصلوں کی چھین چھل اندر ہو جائے گی بدنامی ہو جائے گی ہم اپنے ملک سے محبت رکھے ہیں ملک کی بدنامی نہیں چاہتے لیکن ملک کی بلڈنگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو ملک کے ہندوستانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہو مسلمان سے دشمنی نہیں کر رہے ہو تم اپنے ملک سے دشمنی کر رہے ہو اس لیے ہم مجبور تھے کورٹ آف جسٹس جانے کے لیے لیکن سپریم کورٹ کو احساس ہو گیا کہ اگر کورٹ آف جسٹس یہ چلے گئے تو کتنے فیصلے ہم نے بہیوانی کے لیے ہیں وہ تمام ان پر بات کی جائے گی ان پر بات کی جائے گی اور ملک کا انصاف پرنام ہوگا اس لیے ابھی جو فیصلے آئے ہیں اس دباؤ میں آئے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹک سو ٹائٹ سے کام چلے گا ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروگے وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے تو آپ میری آواز میں آواز ملا دو جاتے جاتے کبھانے نظر چار مستے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حق کے شہدائی ہیں بتاؤ ہوگے نہیں ہو حق کے شہدائی ہیں باطل کو گچل دھالیں گے جب دیشے تہر بھی اُلچھی تو مسل ڈالیں گے اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل دالا ہے اور جس دور کو چاہیں گے انشاءاللہ بہر دالیں گے تہلی میں میں شامیانہ لگا کے سجا کے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اگر آپ آوگے میں ملبوطی سے بات کر سکوں گا اگر آپ آنے میں کوتا ہی کر گئے نا فرما ہی کر گئے تو میں عقود رسول اور صیرت رسول پر بات کر کے خاموش ہی سے اپنے گھر سے لاتے گا ذمہ داری آفتی ہے کہاں آپ کا کر رہا ہوں آپ کے اندر اگر واقعی اس نے رسول ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا اور جو میں میسیج آپ تک لے کر آیا ہوں اس میسیج کو اپنے تک مک رکھنا اس میسیج کو جہاں جہاں تمہارے عظیم و اقاریم ہیں دوست احباب ہیں رشتہ نار ہیں تعلق والے ہیں ان تمام میں ویڈس اپ درست پر تمام لوگوں کو یہ میسیج شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے اسلام علیکم خدا